موسیقی نکالنے والے وقتی بننا چاہتے ہیں اور اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا محنت تو آپ کری رہے لیکن آپ کو سکیل دیولپ کرنا پڑے گا اور وہ سکیل ہے لوگوں کو جوئن کرانے کی سکیل کلوزن کرنے کی سکیل فول آف کرنے کی سکیل اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ mistakes بتانے والا ہوں جو آپ کو کلوزنگ میں کبھی نہیں کرنی ہے اگر یہ گلتی آپ نے کی تو آپ کا result ratio بہت کم ہو جائے گا اور اگر یہ گلتیوں کا آپ نے دھیان رکھا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں آپ کا result بڑھنے والا ہے آپ کی team بڑھی ہونے والی ہے آپ کا business بڑھنے والا اور ساتھ میں آپ کی income بھی بڑھنے والی ہے تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور پورا دیکھیں سب سے پہلے closing کا مطلب سمجھیں closing ہے کیا closing کا مطلب ہے result اٹھانا ماننیجے آپ کو مٹر پرین بہت پسند ہے اور آج آپ نے بازار میں جا کے مٹر پرین بنانے کیلئے جتنی چیزیں چھے وہ ساری چیزیں اب لے کے ہے اس کے بعد آپ نے محنت سے وہ ساری چیزوں سے پوری پروسس سے مٹر پرین بنانے کے بعد وہ آپ کے dining table پر ساو ہوا اور آپ نے اسے کھایا نہیں آپ اسے کھانے نہیں پائے یعنی کہ آپ ایک prospect کا نام list پر لکھتے ہیں اس کو invite کرتے ہیں ایک بار دو بار invite کرتے ہیں اس کے ساتھ meeting set up کرتے ہیں meeting میں جاتے ہیں plan دکھاتے ہیں products دکھاتے ہیں ساری information دیتے ہیں لیکن اسے join نہیں کرا پاتے یعنی کہ آپ مٹر پڑے کو کھانی پائے یعنی کہ آپ کی جو شروعات میں وہاں بازار میں جانے کی اور ساری چیزیں لانے کی اور بنانے کی پوری پروسس جو ہے وہ بیکار چلی گئے اسی لئے closing میں master ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں میں آپ کو سیکھنے کے لئے نہیں بتا رہا میں آپ کو master ہونے کے لئے بتا رہا آپ کو master ہونا پڑے گا closing میں تب بھی آپ ایک اچھو ریڈر بن پائیں گے سب سے پہلی mistake اور سب سے بڑی mistake میں اسے کہنا چاہوں گا وہ یہ ماننا ہے کہ closing is a different step جیسے ہم بولتا ہے نا list building prospecting plan show and closing closing is the fourth step یہ ماننا سب سے بڑی گلتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ plan دکھانے کے بعد closing کرنے کے لئے کچھ وقت لیتے ہیں جیسے کہ ابھی plan ہوا تو اگلے 24 گھنٹے میں closing کیجئے اگلے 48 گھنٹے میں closing کیجئے یہ سب سے بڑی mistake ہے کیونکہ وہ 24 یا 48 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جب آپ کا prospect دنیا بھر کے لوگوں سے سلا لیتا ہے اور جبکہ جبکہ اسے پورا knowledge نہیں ہے وہ آدھی ادھوری چیزیں بتا کے لوگوں سے پوچھتا ہے خاص کر کے اپنے پریباس سے اپنے دوستوں سے اور وہاں سے آدھی ادھوری چیزوں سے اسے negative reply ہی ملتا ہے تو پہلی چیز آپ کو کیا سمجھنی ہے کہ closing is the part of the plan جیسے آپ plan شروع کرتے ہیں plan کے 3 step plan کی beginning informative part اس کے بعد closing تو closing is the part of the plan آپ 3 basic پہ چاہیے 4 basic بند کر دیجئے زمانہ بہت تیز ہو چکا ہے جب prospect آپ کے سامنے بیٹھا ہے جب آپ نے اس کو ابھی اسی وقت plan دیکھایا ہے اگر آپ کے آمنے سامنے آپ اس کے ڈاؤٹس کلیر نہیں کر پا رہے آمنے سامنے وشواس نہیں دلا پا رہے آمنے سامنے اگر آپ اسے جوئن نہیں کرا پا رہے تو آپ 24 گھنٹے بعد 48 گھنٹے بعد کیا کر پاؤں گے مانگے جی آپ نے کوئی بھڑیا سی مووی دیکھی اور وہ مووی دیکھ کے جیسے ہی آپ باہر نکل رہتے ہیں آپ کو کوئی دوست مل گیا اور اس نے آپ کو پوچھا مووی آپ کو کیسے لگے آپ کو مووی بہت پسند نہیں تھی تو آپ کے شب دکھوں کہ بہت زبردست مووی ہے آپ کو اسے ڈیفینیٹلی ایک بار دیکھنا چاہیے دیکھیں شبدوں میں فیلنگ بھی ہوگی ایک پاور بھی ہوگا لیکن 48 گھنٹے بعد اگر آپ کو کوئی پوچھے گا کہ دو دن پہلے آپ نے کوئی مووی دیکھی تو آپ کو کیسے لگے تو آپ بولیں گے اچھی مووی ہے ایک بار دیکھنی چاہیے شبد بدل جائیں گے اور شبدوں کی فرکونسی بھی بدل جائیں گے اور چھے مہینے بعد آپ کو کوئی پوچھے گا کہ چھے مہینے پہلے آپ نے وہ پکچر دیکھے تھی آپ کو کیسے لگے آپ بولیں گے ہاں ٹھیک ہے اچھی ہے ٹائم میڑے تو دیکھ لے گا کیونکہ اس چھے مہینے میں آپ کے دماغ میں دنیا بھر کا ڈاٹا گیا ہے ہمارے دماغ میں کنٹینیوزلی نئی 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 انپورٹس ہم لوگ ڈالتے رہے تو پرانی چیزیں پرانی تصویریں دھندلی ہوتی جاتی ہیں اسی لئے پروسپک جب آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس وقت اس کو جوئن کرنے کی چانسی سب سے زیادہ ہے آپ اس کو دوسرے دن تیسرے دن کے اوپر مت اٹھالیے اور یہ اگر آپ کرتے ہیں یہ سب سے پہلی مسٹیک ہے مسٹیک نمبر ٹو پلان ختم ہونے کے بعد کلوزنگ کے ٹائم پر ڈیسیجن نہ پوچھنا کئی سارے لوگ ڈیسیجن پوچھتے ہی نہیں ہیں اور اس کے پرلے کیا کرتے ہیں اسے موٹیویٹ کیے جا رہے اور موٹیویٹ کیے جا رہے اور موٹیویٹ کیے جا رہے ڈیٹا ڈمپنگ ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈیٹا ڈمپنگ یعنی کہ آپ کو جترہ کچھ آتا ہے سب بتانا میں شروع میں ایسا کرتا تھا میرا جو پلان ہے وہ دو گھنٹے چلتا تھا جتنی سٹوریز مجھے پتا ہے جتنی کہانیاں جو کچھ بھی مجھے پتا ہے وہ ساری چیزیں میں پروسپیکٹ کو بٹھاتا جا رہا ہوں وہ سنتا جا رہا ہے سنتا جا رہا ہے اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے ایک موبائل جو فول چارج ہو چکا ہے اس کو اور چارج جواب کرتے ہو ایسی حالت اس کی ہو جاتی ہے اور فائنلی کیا ہوتا ہے پروسپیکٹ اپنے گھر چلے جاتا ہے آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں آپ ڈیسیزن پوچھتے ہی نہیں ہو اور میرے دیکھے زیادہ تر لوگ یہ گلتی کرتے ہیں وہ ڈیسیزن پوچھتے ہی نہیں ہیں وہ بس موٹیویٹ کیا جا رہا ہے آپ کا پروسپیکٹ جوئن ہونے کے لیے ریڈی ہے تیار ہے لیکن آپ اسے ڈیسیزن پوچھیں گے نہیں تو یہ گلتی ہم کو کسی بھی حالت میں نہیں کرنے ایک ڈیسیزن پوچھنا ہے اور اس کے پروپر ٹیکنیک ہے اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو پنا کے دوں گا کہ آپ کو ڈیسیزن کیسے پوچھنا ہے مسٹیک نمبر تھری جب بھی آپ کلوزنگ کرتے ہیں تو ہا اور نہ یس اور نو یہ دونوں کے اپشن کھلے رکھیں دیکھیں سائیکولوجی سمجھیں آپ کا جو پروسپیکٹ ہے نا وہ لاس میں یہ مان کے بیٹھا ہے کہ اب یہ بھائی صاحب مجھے پروڈک لینے کے لیے بتائیں گے یا پھر یہ مجھے کہیں گے کہ آپ اس کمپنی کو جوئن کر لیں گے یہ اس کے دیماغ میں چل رہا ہے اور آپ بلکل ویسا بولو گے آپ کے شبد آپ کے ترک صرف ایک دیریکشن میں جائیں گے ان کو لگے گا کہ یہ مجھے جوئن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا بیہیوئر بھی ایسا ہوگا تو وہاں پہ وہ اپنے دماغ میں ایک دیوار بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی کوئی بھی بات ان کے دماغ میں جاتی نہیں ہے اور آپ کو فیل ہوگا کہ اب وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کو کہیں گے ٹھیک ہے بعد میں ملتے ہیں چلیے کوئی بات نہیں میں سوچ کر بتاتا ہوں ٹھیک ہے کریں گے ایک چلی مجھے ابھی ایک جگہ پہ جانا ہے میرے گھر سے فون آ گیا یہ ساری باتیں کب ہو دی جب پروسپیکٹ سوچنا بن کر دیتا ہے وہ ایک چیز سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ مجھے جوئن کرانا چاہتے ہیں اور مجھے ابھی جوئن نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ مجھے جوئن کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز سمجھنا ہے کہ آپ کا پروسپیکٹ جب تک فری فیل نہیں کرے گا پریشر فیل کرے گا تب تک وہ نیگیٹیو ریزلٹ کی طرف جائے گا اس کے سامنے آپ کو دونوں راستے کھلے رکھنے چاہیے یا سور نو اس کی لئے آپ کوئی چیز بتا سکتے ہیں کہ دیکھئے اگر آپ اس بزنس کو جوئن کرتے ہیں تو موسٹ ویلکم نہیں کرتے ہیں تب بھی ویلکم میں دس لوگ کو پلان دکھا تو پانچ لوگ کرتے ہیں پانچ لوگ نہیں کرتے ہیں یہ آپ کا ڈیسیجن ہونا چاہیے میرا ٹام صرف بتانا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ایک ڈیسیجن آپ کو لینا ہے اور جو بھی ڈیسیجن آپ لے کے میں اسے ایکسپ کروں گا میں آپ کو فورس نہیں کروں گا پریشرپ نہیں کروں گا اگر یہ آپ کلیئر کر دے تو آپ کا پروسپیکٹ مینٹلی فری بیٹھتا ہے اور جب وہ مینٹلی فری بیٹھے گا تب وہ سوچے گا کہ مجھے جوئن کرنا ہے کہ نہیں اور اس کے بعد اگر وہ ڈیسیجن لیتا ہے آپ کے ڈیسیجن سے جوئن نہیں کرے گا اگر وہ ڈیسیجن لیتا ہے تو اس کو پھر کوئی نیگیٹیو نہیں کر پائے گا وہ ڈیفینٹلی آپ کے ساتھ جوئن کرے گا مستیک نمبر فور پروسپیکٹ کا ایگو ہرٹ کر دینا یہ کسی بھی حالت بھی نہیں کرنا ہے آپ کو کچھ بھی ایسا مت بولیے کہ آپ کے پروسپیکٹ کا ایگو ہرٹ ہو جائے ایک بات یاد رکھیں لوگوں کے لیے ایگو اس کے سپنے اس کی سفلتہ پیسے سب چیز سے بڑا ہے ایسے بہت سے لوگیں دنیا میں جن کے لیے ایگو سب کچھ ہے اگر آپ نے ایگو ہرٹ کر دیا آپ دنیا کی سب سے اچھی کپنی میں دنیا کی سب سے اچھی پروڈکٹ کو بہترین طریقے سے دکھاؤ گے تب بھی وہ پروسپیکٹ آپ کے ساتھ جوئن نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے ایگو ہرٹ کر دیا اب اس کا دماغ بند ہو جائے گا وہ آپ کی ہر بات کا اوپوز کرے گا تو کسی بھی روپ میں زیادہ تک ہے اگر پروسپیکٹ آپ کے بارے میں نیگیٹیو بولتا ہے یعنی آپ کی پروڈکٹ اور کمپٹی کے بارے میں نیگیٹیو بولتا ہے تو آپ اس کو جواب دیجئے آپ کو جواب دینا ہے اسے پوزیٹیو کرنے کی کوشش بھی کیجئے لیکن کسی بھی صورت میں آپ کو اس کا ایگو ہرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ویکتی ہمارے ساتھ جوئن نہیں کرتا وہ ہمارا دشمن نہیں ہے it's okay ہر ویکتی جوئن نہیں کرتا ہے آپ جسے منٹر مانتے ہیں اس نے بھی ہر ویکتی کو جوئن نہیں کر آیا ہے ضروری نہیں ہے کہ each and every person جوئن کرے آپ کے ساتھ تب بھی آپ کروڑپتی بنیں گے ایسا ضروری نہیں ہے ہر ویکتی جوئن نہیں کرے گا جو نہیں کرتا ہے اس کا ایگو ہٹ ہمیں کسی بھی صورت میں نہیں کرنا ہے کیونکہ ایگو ہٹ کرنے سے آپ ایک دروازے بند کر دیتے ہیں اور اگر یہ عادت ہوگی پھر تو آپ بھی بزنس کے لئے باہر چلے جاؤ گے کیونکہ آپ کے ساتھ لوگ جوڑنا بند کر دیں گے اور یہی چیز آپ کی ٹیمی ڈوپلیکٹ بھی ہوگی مستیک نمبر فائیو اور وہ ہے پیسہ نہ مانگنا کئی سائے لوگ کومنٹ پر جا کے لکھتے ہیں سر پیسہ کیسے مانگیا رو بھائی سیدھا بات کرنا پڑے گا کہ اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں آپ کو پیسہ دینا ہے دیجئے پیسہ ہم شروع کرتے ہیں اس میں ڈر کس چیز کا اگر آپ پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں یعنی کہ آپ کو خود وشواس نہیں ہے کہ اس بزنس سے آپ آگے بڑھ پائیں گے یا یہ بزنس چلتا ہے یا پھر یہ بزنس صحیح ہے اگر آپ کو پیسہ مانگنے سے ڈر لگتا ہے اس کا ایک سیدھا حساب ہے کہ آپ کو ابھی بھی نیٹ ورکنگ کے اوپر اس بزنس کے اوپر اس کے پوٹنشل کے اوپر آپ کو وشواس نہیں ہے پہلے اپنے ڈاؤس کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے اپنے بلیب کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے یا پھر آپ کے اندر کوئی ڈر ہے یہ آدمی جوئن کر لے گا اس کا کام نہیں چلے گا میں اس کو سپورٹ نہیں کر پاؤں گا تو کیا ہوگا آپ یہ سارے ڈر کو نکالو 2022 آ چکا ہے کافی سمیں ہو چکا ہے کچھ لوگ کو تو 5 سال ہو چکا ہے 5 سال میں اس بزنس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے آپ ڈرو مد جو 2021 میں گلتیا کی اس کو 2022 میں ریپیٹ نہیں کرنا ہے آپ کلیر ہو جاؤ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے تو کرو نہیں ہے تو مد کیجئے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ 100% صحیح راستہ یہاں سے آگے بڑا جا سکتا ہے تو آپ لوگوں کے وشواس دلائیے اور آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ ایک جنیون کمپنی اور جنیون پروڈک کے ساتھ کام کرتا ہے تو پیسہ مانگیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ پیسہ نہیں مانگے گے تو بہت چند لوگوں کے جو سامنے سے آپ کو پیسہ دیں گے اور یہاں پہ کیا ہوگا آپ کا result ratio بہت کم ہو جائے تو دوستو یہ پانچ mistakes میں سے کونسی mistake آپ کو سب سے زیادہ important رگے وہ اس ویڈیو کے comment section میں جا کے ضرور بتانا اور ساتھ میں یہ بھی بتائی کہ اگلا آپ اس topic پہ آپ ویڈیو چاہتے جس کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ دکھت آ رہی ہے مجھے امید یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے اس چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولے اور اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں کو شیئر کیجئے wish you all the best be the best